محمدًا نبیًا و آدم بين الماء والطین والصلاة والسلام على رسوله اللذی بعیسا خاتم النبیجین وعلى آله و صحبه اجمعین اما وعدو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقًا نبیجین لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصُدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيجِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی اللہ وسلم على سیدنا ومولانا محمد معدرده بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومِ اللَّهِ صلاطم وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہ رب العزت جل جلاله کی حمد و سلام اور حدیع صلاط و سلام حضور پرلور شفیع یوم النشور خاتم الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء نبی حرد و سرا شفیع روز جزا احمد مجتبا محمد مصففا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلم کی بارگاہے اقدس و انور میں پیش کرنے کے بعد قابل احترام علماء کرام آج کی یہ انتہائی اہم نشست حسب وعدہ عقیدہ نبوت کے عنوان سے ہے جس میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے گا نمبر ایک عقیدہ نبوت کی تحقیق اور شریح حیثیت اور نمبر دو عقیدہ نبوت کے بارے میں فتنے کی رویدہ اور نمبر تین اس عقیدہ مقدسہ کے بارے میں ضروری سوالات کے جوابات اور نمبر چار موجودہ حالات میں آل سنت و جماعت کے مقدر اور ذمہ داران کی خدمت میں اپیل تو گرامی قدر حضرات سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اہل سنت و جماعت کا حضور پرنوح شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مقدسہ کے مطالب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے سب سے اول مخلوق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو بنایا اور آپ کے نور کو بنا کر اسی وقت سے ہی متصف بن نبوہ فرمایا آپ کا نور مقدس نبوت کے وصف سے متصف ہوا اور نور نبوت کی تخلیق سے لے کر عالم روح میں بھی عالم نور میں بھی عالم روح میں بھی عالم دنیا کے اندر بھی چاریس سال کی عمر مبارک سے پہلے بھی چاریس سال کی عمر مبارک کے بعد بھی پھر برزخ کے اندر بھی اور پھر حشر کے اندر بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس میں اللہ جللہ شانہو کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وصف نبوت کی نفی کی جا سکے ماشا عبید اب اس پر تفصیلی دلائل تو کئی نشستوں اور کئی گھنٹوں کا تقاضہ کرتے ہیں لیکن بنیادی خاکہ اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاقُ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ جلللہ شانہو نے ارواحِ انبیاء سے ایک میساق لیا اور اس میساق کا عنوان یہ تھا کہ اے جماعتِ انبیاء جب تمہیں مبوس فرمایا جائے اور تمہیں بھیجا جائے اپنے اپنے زمانوں میں اور خطوں میں اپنی نبوت کا پیغام تم پہنچانے والے ہو ان حالات میں بھی اگر تمہارے سامنے یہ پیارے رسول آ جائیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے تو اپنا کلمہ چھوڑ کر آپ کا کلمہ پڑھ لینا یہ قرآن شریف ہے اور دوسری آیہ مقدسہ جسے آیتِ میساق کہتے ہیں وہ یہ ہے وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيسَاقَهُمْ وَمِنْكَا وَمِنْ نُوْحِمْ وَإِبْرَحِمًا وَمُوسَى یہ دوسری آیہ مقدسہ جو قرآن شریف کے اکیس میں پارے کے اندر مذکور ہے ان دو آیات میں میساق کا ذکر ہوا کہ اللہ جللہ شانہو نے اپنے نبیوں سے میساق دیا دو بنیادی باتیں ہیں نمبر ایک یہ میساق کب لیا نمبر دو اس میساق کا انوان کیا ہے پہلی بات جس پر اتفاق اور اجمع امہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے عالم روم نبیوں سے میساق لیا عالم ارواح کے اندر انبیاء سے یہ میساق لیا گیا پہلے میساق میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں میساق تھا کہ جب آج جائیں تمہارے زمانوں میں میرے پیارے رسول تو تمہیں ان کا کلمہ پڑھنا اور ان کی اتبا کرنا ان کی نصرت کرنا کیوں؟ اس لیے کہ حقیقتاً اللہ نے اپنا خلیفہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے یہ پہلے میساق کی روح ہے اور اس کا عنوان ہے اور دوسرا جو میساق ہے آیہ مقدسہ وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا مِيسَاقَهُنْ وَمِنْكَا وَمِنْ لُوْهِنْ اس کے تحت تفسیر روح المعنی میں علامہ سید محمود علوسی نقل فرماتے ہیں حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن جریل اور ابن حاتم کی تخریج کے ساتھ مذکور ہے یہ دوسری جو آیہ میساق ہے وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيسَاقَهُنْ وَمِنْكَا وَمِنْ لُوْحِنْ اس کا عنوان یہ ذکر فرماتے ہیں وَفِي لِوَایتٍ اُخْرَىٰ عَنْهُ اَنَّهُ اَخَذَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِيسَاقَهُمْ بِتَصْدِيقِ بَعْدِهِمْ بَعْدًا وَالْإِعْلَانِ بِأَنَّ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِعْلَانِ اللَّهِ اللہ نبی عبادہو اس میساق کا عنوان یہ تھا سارے نبیوں سے کہ اے نبیوں ایک کام تو کرتے رہنا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام کرتے رہنا اپنے اپنے زمانے کے اندر ایک دوسرے کی تصدیق بھی کرنا اور یہ بھی بتاتے رہنا کہ محمد اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں اور یہ بھی بتاتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شاروہو نے اعلام کر رکھا ہے کہ جب آخری نبی کو بیجے گا اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں بیجے یہ دو آیاتیں میساق ہیں قرآن شریف کے اندر ان کو اصول کی اصول تفسیر کی روشنی میں محکم آیات کہتے ہیں اس میں کسی قسم کے ابحام کی گنجائش نہیں ہے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس پر کلام کیا جا سکے اب اس آیاء مقدسہ کے تاک جو مبسلین کرام نے فرمایا میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں مفصل قرآن سید محمود آبوسی بغدادی رضی اللہ عنہ تفسیر لور المعانی میں نکل فرماتے ہیں جلد نمبر تین کے اندر زہب العالفون اِلَا اَنَّهُ اِلَا اَنَّهُ وَالنَّبِيُّ الْمُطْلَقُ وَالْرَسُولُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمُشْرِعُ الْاِسْتِقْلَالِيُّ وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُمِنَ الْاَنْبِيَاءِ فِي حُقْمِ تَدْعِيَتِ لَهُ ان آیاتیں بھی ساکھ کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمالِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نبی مطلق بنایا ہے حقیقی رسول بنایا ہے مشرِ استقلالی بنایا ہے جتنے بھی دوسرے انبیاء ہیں وہ محمدِ عربی کے دعبے ہو کر آئے ہیں اصل میں نبوت مصطفیٰ کی چل رہی ہے یہ ان دو آیاتِ مِسَاق کا خلاصہ ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے انبیاءِ کرام کہ عالمِ روح میں نبی ہونے کا بھی ثبوت ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کی نبوت کا بھی ثبوت ہوا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نبیوں میں اصل مرکز محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک تو قرآن شریف نے مطلقا عالمِ روح سے انبیاء کی نبوت کو ثابت کیا اب وضیعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کے مطلق کو کس دلیل سے مقید کیا جا سکتا ہے کون سی دلیل ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ ولادت پاک سے چالیس سال تک حضور نبی نہ تھے اصول کی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے مطلق کسی ایسی دلیل سے مقید کیا جا سکتا ہے جو اس کے لیے درجہ رکھتی ہو ورنہ المطلق کو یجری علیہ اطلاق کے ہی جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر ہے مطلقا جب خدا نے انبیاء کرام کو عالم روس نبی بنایا اور سب سے پہلے حضور صحیح جعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا تو قرآن نے واضح بتا دیا سارے نبی عالم روس نبی ہیں اور ان سارے نبیوں سے پہلے مدینہ کے تاجدار نبی اسی طرح میں آپ کے سامنے دو اور آیات وقدسہ کا ذکر بھی کرنے والا ہوں اپنے مفہوم کے ساتھ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی بننے کے لیے چالیس سالہ عمل ضروری نہیں ہے اس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں جو قرآن شریف کے اندر ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ پنگوڑے میں تھے آپ نے پنگوڑے میں لیٹے لیٹے فرمایا انی عبداللہ آتانی القتاب وجعلانی نبی وجعلانی مبارکہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالی نے نبی بنا دیا مجھے کتاب بھی عطا فرما دی ابھی آپ کی عمر مبارک چند دنوں پر مشتمل تھی مہینوں کا تصور نہیں ہے اب یہ جو ہے نا آیہ مقدسہ بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے پیارے نبی ہیں پنگوڑے میں لیٹے لیٹے یہ آیت محکم ہے اس میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں کیا جا سکتا نہیں کسی دلیل کی ضرورت ہے نص ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں لیٹے لیٹے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اس کی بہت ساری تفسیر امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر فرمائی لیکن میں تفسیر کے خلاصے کے طور پر خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے قوم کے لوگ حضرت سیدہ مریم کے بارے میں باتے کر رہے تھے اب اللہ معلوسی فرماتے ہیں رویہ انہو علیہ السلام کان یردہ آپ اپنی والدہ مائدہ کا دودھ پی رہے تھے فلمہ سمیہ ما کارو ترکر لدہ و اکبال آریہم بوجہی و تکا علیہ سارہی آپ اپنی والدہ پاک کا دودھ پی رہے تھے جب آپ نے یہ باتیں سنیں دودھ پینا چھوڑ دیا بائیں پہلو پر حضرت سیدہ نے ٹیک لگا کر فرمایا انی عبداللہ آتا لیالکتابہ و جعلنی نبیہ و اشارہ بسباباتہی اپنی سبابہ امکلی مبارک کے ساتھ اپنے اشارہ بھی فرمایا یہ قرآن شریف کی نص ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ چالیس ساتھ سے پہلے نبی نہیں بنتا حضرت عیسی علیہ السلام کی تو شاید امکل مبارک چالیس دن بھی نتی آپ اس پر مفصلین کرام کی تفصیلی آ رہا ہیں میں اشارہ تنولہ بھی خدمت میں تفصیل رول بیان پڑھئے رول مانی پڑھئے تفصیل قبیل پڑھئے تفصیل مذری پڑھئے جس کے اندر تفصیلات ہیں لیکن میں امام راضی رضی اللہ عنہ کی ایک تلخیص آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جمہور کے لزدیک آپ کا یہ کلام صغر سنی میں تھا پنگوڑے کے اندر تھا آپ نے پنگوڑے میں لیٹے لیٹے اعلان نبوت فرمائے لیکن اس پر اور اعتراض جواب امام راضی نے تفصیل قبیل میں ذکر فرمائے جو الحمدللہ میری کتاب تفصیلات کے اندر تفصیلی مذکور ہے لیکن میں تفصیل روح المحانی سے تفصیل روح البیان سے میں آپ کی خدمت میں شہر اسمیل حقیر احمد اللہ لے کا یہ قول پیش کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں امم الفضیلت العزمہ والآیت الكبرہ ان اللہ تعالی اکرام سید المرسلینہ فی السبابات بسیدت عند الولادت بئنہ رسول اللہ و شرح السبر و ختم النبوت و خدمت الملائکت والہور عند بلادتہ و اکرام بن نبوت فی عالم الارواح قبل الولادت و السبابات و قفا بذالك اختصاص و تفضیل شہر اسمیل احمد اللہ لے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا جب یہ عالم ہے کہ آپ پنگوڑے میں اعلان فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کتاب اطاف فرمائی میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا تو حضور سید عالم بسم اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تو یہ بھی عظمت اطاف فرمائی ہے سرکار نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے بتا دیا میں اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ نے تو چند دنوں کی عمر مبارک میں اعلان فرمایا حضور نے مبکت بلادت سجدے سے اعلان فرمایا حضرت بھی یہی فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت میں یہ وہ حضور کی شان و عظمت ہے اور ملائکہ خدمت کے لئے غلے بھی آئیں اللہ تعالیٰ نے ولادت کے دن سے آپ کو نبی نہیں بنایا بلکہ اکرام بن نبوت فی عالم الارواح قبل الولادت والصفاوت اللہ تعالیٰ نے عالم روح میں حضور سید عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بنایا تو اس آیاء مقدسہ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ چاریس سال کی عمر کی شرط لگانا نبی بننے کے لئے یہ باطل ماز ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور تفسیر رول معنی میں اللہ معلوسی جلد نمبر 26 کے اندر فرماتے ہیں اشتیرات الاربعین فی حق الانبیار لیسا بشین نبیوں کے عقمے نبی بننے کے لئے چاریس سال کی عمر کی شرط لگانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس آیت سے جن لوگوں نے چاریس سال سے پہلے نبوت کی نفی پہ استدلال کیا یہ انتہائی علمی خیانت ہے سب مفصلین کرام نے فرمایا تقریبا کہ نازلت فی ابی بکرن یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں آئی ہے ناکہ نعوذ باللہ نفی نبوت کے لئے آئی ہے جیسا کہ بعض گمران لوگوں نے سمجھا اسی طرح دوسری آیت مقدسہ یہ حضرت یعیی علیہ السلام کے بارے میں سول مہ پارا ہے سورہ مریم یا یحیی خزل کتاب بکوبہ اے یحیی وآتینا الحکم صبیع اے یحیی اس کتاب کو لے لو قوت کے ساتھ تفصیل مذر پڑھئے تفصیل روح البیان پڑھئے تفصیل روح المعنی پڑھئے تین اقوال ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعیی علیہ السلام کو کتاب اور حکم یعنی نبوک دو سال تین سال یا سات سال کی عمر مبارک میں عطا ہوئے سبحان اللہ اسی سے ملتی یہ بات ہے حضرت یعیی علیہ السلام کی بیست مبارکہ بھی پہلے ہوئی اور تفصیل روح البیان کے اندر موجود ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اعلان نبوک فرما کر لوگوں سے تبلیغ بھی فرما کر چرخہ کے اندر جب دے آپ کی عمر مبارک سولہ سال سبحان اللہ جب انبیاء کرام کے بارے میں قرآن شریف اور تفاصیز یہ بات واضح ہو گئی کہ چادیس سال کی عمر کی قیل لگانا یہ بلکل غلط ہے یہ بات درستہ کہ اکثر انبیاء کرام کو تبلیغ لبوت کا حکم چادیس سال کی عمر مبارک میں تو گرامی قدر ادراف یہ وہ آیات مقدسہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم روح سے ہی نبیوں کو نبی بنایا ہے سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ پاک کو نبوت کے وصف سے نوازہ ہے امام قسطانی مواہم دنیا میں اور امام ذرکانی شرعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نور محمدی کو بنایا اسی وقت سے ہی آپ کو نبوت پہ بھی سر پراز فرمایا وَإِن تَأْخَرَ جَسَدُهُ الشَّرِیف اگرچہ جسم مبارک آپ کا اپنے وقت پر دنیا میں تشریف لایا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور مقدس کو وصف نبوت سے عالم روح میں نہیں بلکہ نور میں نوازہ ہے اس کی تفصیل آپ مواہبِ لطنیا ماد ذرکانی جلد سے پڑھ سکتے ہیں وہاں پر بھی ساری وضاحت موجود ہیں تو قرآن شریف سے جب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم روح سے نبی بنایا ہے بلکہ عالم نور سے بنایا ہے تو آپ اس کی نفی پر کیا دلیل ہیں جب نفی پر دلیل نہیں ہے قرآن کی محکم آیت محکم آیات مقدسہ جس سے یہ مسئلہ مستمت ہوا ثابت ہوا اب قرآنی آیات کے بعد میں اسی طرح احادیث مقدسہ سے بھی نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو بڑا ایمان افروض تبصرہ عدیث پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں یہ عدیث پاک جو ایک نہیں درجلوں کتب عدیث کے اندر موجود ہے امام ترمزی نے اسے جلد نمبر دو میں نکل کیا جس میں حضرتبو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے مسئلہ پوچھا کالو یا رسول اللہ مدعو جا مطلق نبوہ یہ سوال ایک صحابی کا نہیں پوری جماعتیں صحابہ کا ہے ایک جماعت کا سوال ہے صحابہ نے پوچھا آپ سے کہ آپ کو نبوت کب سے ملی بڑا سمپل کلام ہے آپ کو یا رسول اللہ نبوت کب سے ملی ہے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَلْجَسَمْ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیانتیں مجھے دوس وقت بھی ملی بھی جائیں یہ حدیث پاک ہے جو ایک نہیں درجنوں کتب کے اندر موجود ہے اور اس پر مہدسین کی بڑے بڑے تفسریں ہیں بڑی بڑی آرہا ہے لیکن میں آپ کو اس حدیث کی تفسیر عرف الشوزی عاشی اکترم جیسے عرض کرنا چاہتا ہوں مولوی انوار شاہ صاحب کشمیری تھے تو دیوبندی مگر حیاتی تھے حیاتی دیوبندی بھی حضور کی نبوت کے قائل ہے مماتی دیوبندی حضور کی نبوت کو نہیں مانتے لہذا انہوں نے لکھا اس حدیث کے تاب انوار شاہ صاحب نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب سے نبی بنایا تو آپ کی ذات کے متعلقہ جو احکام تھے وہ بھی آپ پر اللہ تعالی نے جاری بنواتے ہیں لیکن دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے احکام بے صد کے بعد اللہ تعالی نے اتاب فرمائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکنس کے احکام نبی بننے کے بعد فوراں آپ کو اتاب فرماتی ہے کہ آگے تفاصیل کے اندر تفصیل موجود ہے جو شاید اس لشست کے اندر بیان نہیں ہو سکتی حضور سید عالم وہی جلی کے نزول سے پہلے جو غارِ حرامے جا کے بندگی کرتے تھے یہ اسی ذاتی وہی کا نتیجہ یہ وہی خفی ہے اللہ تعالی نے آپ کی ذات کے متعلقہ حکام اعلانِ نبوت سے قبل بھی آپ بہتا کروکے اسی کے نتیجے میں آپ غارِ حرامِ بندگی کرتے تھے اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی ہے آپ نے فرمایا حضرت آدم ابھی نہ بنتے تب بھی میں نبی تھا تب بھی میں نبی تھا جب حضور نے فیصلہ فرما دیا آج کل کے کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہے نعوذ باللہ اس زمانے میں ملی اس میں نہ ملی اب اس کے بعد سنیے مجموع الزبائل و مممال فوائل جلد نمبر آٹھ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے ایسے ہی الوفا بے احوال المصطبع جلد نمبر ایک کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے میرے آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عرباد بن ساریہ کی روایت کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النمیین تھا آدم ابھی اپنے خمیر میں تھے انی عند اللہ ہے انی عند اللہ ہے لخاتم النمیین و ان آدم لمن جادل فی تیندہی اسی طرح مجموع زوایت کے اندر اس مضمون کی لگ بگ چار آدیس ہیں سیابا نے سوال کیا یا رسول اللہ مطا جوہلت نبیین مطا کتبت نبیین مطا وجمت لکن حدوہ سب کے جواب میں میرے حضور نے فرمایا حضرت عدم ابھی نہ بنے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی پہلے نبی بنایا یہ تو حضور کا اپنا ارشاد مبارک ہے اب یہاں کن جائش کی کیا ضرورت ہے اس کے مطلقہ جو سوالات یا اوہام پیدا کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے بھی میں مضاعت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اب اس کے بعد آپ دوسرے نبر پر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقلیس کے اندر جب سے آپ ہیں وصف نبوت رکھا ہے اس پر دوسری دلیل آپ کی مہر نبوت ہے ایک تو یہ بڑا یہ باریک لطیف ایمان افروز مضمون ہے جب سیابہ نے دوسرے پوچھا آپ کو نبوت کم سے ملی فرمایا مجھے تو ملی اس وقت سے جب آدم بھی نہ تھے اس وقت سے میں نبی ہوں خاتم النبیجین بھی مجھے بنا دیا گیا نبی بھی بنا دیا کیونکہ حضور کی نبوت ہے ہی ختم نبوت والی آپ کا نبی ہونا اس کا مطلب ہی ہے خاتم النبیجین ہونا آپ کی نبوت ختم نبوت کی نبوت ہے تو اب سمات فرمائیے گا کہ دوسری دلیل تو یہ ہے کہ جب ایک تو یہ ہے کہ جب پوچھا گیا آپ سے کب سے نبی ہیں فرمایا میں حضرت آدم سے بھی پہلے سے نبی ہوں اب دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جو پوچھ سکے وہ تو سن لے گا جو پڑھ سکے وہ تو پڑھ لے گا کوئی ایسا نہ کر سکے میرے حبید کے کندے کو دیکھ لے اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول حضور کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت لگائی صحیح مخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے بلکہ ایک حدیث پاک ہے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری خالہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے گئی عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بانجا ہے امن اختی یہ میری بین کا بیٹا ہے اس سے کچھ تکلیف ہے سرکار نے میرے سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا برکت کی دعا فرمائی اور آپ نے وضو فرمایا میں نے آپ کے وضو مبارک سے تورکا پانی پیا اللہ تعالیٰ نے مجھے شباہ عطا پر سنما کن تو خلف ازا نہیں پھر میں آپ کی پیٹ مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا فنظرتو الہ خاتم بین کتفی ہے میں نے آپ کے کندوں کے درمیان آپ کی مورِ نبوت کی زیارت بھی کی سلام غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس رسول کی ذاتِ اقدس پر اللہ نے جسمِ مقدس میں جلدِ مقدس میں مور لگا دی ہے کہ یہ رسول اللہ ہے محمد اب اس پر کیا لکھا ہوا ہے اس کی وضات بھی متبع حدیث و صیرت کے اندر ہے جس کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اسی مورِ نبوت کی حوالے سے اس پر کیا لکھا ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ یہ مورِ نبوت تھی سرکار کی جسمِ مقدس کے اندر دوسری روایت کے مطابق ہے دو سطریں تھی اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ نیچے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی مورِ نبوت پر یہ بھی لکھا ہوا تھا محمد نبی امین الغرص کہ آپ کی مولے نبوت پر حضور کا اسم مبارک ما نبوت و رسالت لکھا ہوا تھا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقتص پر نبی ہونے کی مور لگا دی ہے تو کسی کو انکار کی دنجائش کیا ہے دوسری بات اسی کے ساتھ ایک اور وضات آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مولے نبوت پر محمد رسول اللہ لا الہہ امام کا استرانی فرماتے ہیں مکتوبن فیہ سطران اللہ واللہ اللہ 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 و فی السطر الاصفل محمد رسول اللہ سبحان اللہ ایک روایت جو تفسیر رول بیان میں محمد النبی نامین محمد رسول اللہ یہ بات آپ کی مولے نبوت کے ہیں تو خیر میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں اس پر ایک بہت بڑی جامعہ ترمجی شریف سے حدیث پاک موجود ہے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام میں سفر تجارت کے اندر گئے قریش کا ایک بڑا کافلہ تھا اب اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی بارہ سال مہدس بن جوزی الوفاقیہ والل مصطفیٰ میں فرماتے ہیں بارہ سال کی عمر قریش کے کافلے میں سرکار ملک شام کی طرف تشریف لے گئے ابو طالب کے ساتھ فَلَمَّا أَشْرَفُ عَلَى الْرَاحِبِ جب یہ کافلہ ایک رائے کے پاس پہنچانا تو یہ کافلہ رکا کچابے اتارے انہوں نے وہ راہب اس کافلے کی طرف خود نکل آئے اب خود وہ نکل آیا وہ دیکھنے لگا تو لیکن صورتِ عالیتی وَقَانُوْ قَبْلَ ذَعَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخْرُوْ جَيْنَئِ یہ کافلہ پہلے گزرتا رہتا تھا کبھی وہ رائب نہیں نکلا نہ اس نے کبھی کافلے کو دیکھا نہ ان سے ملنے آیا مگر اب اتفاق یہ ہوا جب یہ کافلہ رکا وہ رائب نکل آیا اس کافلے میں آ کر کے وہ پھرنے لگا پہلے تو کبھی بھی نہیں نکلتا تھا پھرتے پھرتے جب کافلے کے اندر آیا نہ حضور کی ذات پہ پہنچانا فَآخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آ کر کہ حضور کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک جب پکڑ لیا اور پکڑ کے ہاتھ کہنے کیا لگا ہاتھا سید العالمین ہاتھا رسول رب العالمین یعصوه اللہ رحمتا للعالمین آس مبارک کو پکڑ کر رائم کہنے لگا یہ سید العالمین ہیں یہ رسول رب العالمین ہیں اللہ ان کو رحمتا للعالمین کی شان سے مبوس فرمائے گا سبحانہ اللہ یہ رائم کہنے لگا جب اس نے یہ کہا نا قریش کے لوگوں نے کہا آپ کو کیا خبر کہ یہ اللہ کے پیارے رسول ہیں سید العالمین ہیں رسول رب العالمین ہیں رحمتا للعالمین کی شان سے دنیا میں جلوہ گر مبوس ہونے والے ہیں اس نے جواب دیا اس نے کہا جب تم گاٹی سے اوپر آتے تھے نا میں دیکھ رہا تھا کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں ہے جس نے جھک کر سلام نہ کیا سجدہ نہ کیا ہو وَلَا يَسْجُدَانِ اِلَّا لِنَبِيًّا یہ نبی کا ہی خاصہ ہے کہ پتھر اور درخت نبی کو جھک کر سلام کرتے ایک تو بجا یہ ہے کہ میں پہچان گیا ہوں کہ یہ نبی ہے اس نے کتابی بات نہیں کی میں نے کتاب سے پڑا اس نے کہا آپ جب گاٹی سے اوپر آ رہے تھے درخت اور پتھر جھک جھک کر سلام کر رہے تھے اور یہ خاصہ نبی کا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس قابلے کے اندر اللہ کے آخری نبی ہے آپ کی عمر مبارک بارہ سال تھی اچھا وَإِنِّي أَعْلِفُهُ بِخَاتَ مِنْ نَبُوبَتِ میں دوسری دلیل یہ دیتا ہوں رحم نے کہا کہ آپ کے کند مبارک کے ساتھ مور نبوت بھی لگی ہوئی کسی اور دلیل کی ضرورت کیا ہے اللہ نے لکھ کر اپنے حبیب کو دنیا میں پیدا فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ اس اتنی واضح پریکٹیکل دلیل کے بعد کیا کنجائشہ کی کوئی نعوذ باللہ کہے کہ حضور نبی نہیں ہے پھر اس پر اور سیرت کی کتابوں کے اندر بہت سارے تذکرے روایات موجود ہیں شبب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مور نبوت چالیس سال کے بعد تھی غلط بات ہے یہ پیداعشی ہے بارہ سال کی عمر مبارک میں شام کے رائے بھی نے دیکھی اس سے آپ آگے جائیں امام قصطلانی نے فرمایا جس رات آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی یہودی نے شور مچا دیا آج کی رات آخری نبی پیدا ہوگی بچہ پیدا ہوئے تلاش کرتے کرتے حضور تک پہنچیں زیارت کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے آپ کی مور نبوت دکھاؤ جب اس نے حضور کی مور نبوت کی زیارت کی غش کھا کے گر پڑا کہنے لگا اللہ کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے وہ آخری نبی دنیا میں جلوہ کر ہو گیا ارز کرنے کا مقصد یہ ہے مور نبوت پورے ثبوت کے ساتھ موجود ہے اور پیدائشی ہے جب اللہ نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے تو کسی کو کیا اس میں گنجائش ہے کہ وہ کہے کہ نعوذ باللہ حضور نبی نہیں ہے اس کے ساتھ آتا اور بہت سارے دلائد ہیں جن میں سے میں ایک امام مسلم کا انوان آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں امام مسلم حضرت جعبیر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نقل فرماتے ہیں جلد نمبر دو کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو مکہ مکرمہ میں جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ سلام پڑتا قبلہ قامی اسلیم علیہ قبلہ انہوبہ سا وینی عارفہو الان میں اب بھی اسے جانتا ہوں لیکن یہ سلام میرے اعلان سے پہلے بھی مجھ پہ پڑتا تھا امام مسلم نے ترجمات الباب کا تسلیم الحجر عالم نبی یہ قبل البیزد ہے یہاں میں اتنی تفصیل کی کنجائش نہیں میں اپیر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو علمی طور پر کمزور ہیں بیزد کا معنی کرتے ہیں نبی بنانا نبی بنانا بیزد کا معنی نہیں ہے بلکہ نبی کو دنیا میں مبوس فرمانا بیزد کا معنی ہے اس پر قرآن پاک کی بڑی آیات ہیں بڑی آیات مقدسہ موجود ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ہُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْمِّ جِنَا کتنی آیات مقدسہ جس کے اندر بیزد کا ذکر ہے بیزد کا ترجمہ نبی کو بیجنا ہے مبوس فرمانا ہے تبلیغ کے کام پر لگانا ہے لوگوں کی اصلاح کا حکم دینا ہے یہ بیزد کا ترجمہ ہے تو محضر علماء کرام اس پر اور آیات اور احادیث بڑی تعلیات کے اندر موجود ہیں الحمدللہ یہ میری کتاب تبشیران فی نبومت سیدل کائنات کے اندر موجود ہے تفصیلاً علماء عوام اس کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور تذکرہ بھی آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں نستورہ راہے جب حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کو ام المومنین خدیجہ کے مال کے ساتھ ان کے شام تشریف لے گئے پچیس سال کی عمر مبارک میں اس نے بھی آپ کی زیارت کرنے کے بعد اس نے بھی اعلان کیا کہ جہازہ نبی آخر لمبی آئے یہ وہ نبی ہے جو آخری نبی ہے اس کی لمبی روایت ہے جو آپ الوفا بی احوال المصطفیہ جلد نمبر ایک سے بھی پڑ سکتے ہیں اور تبشیرات کے اندر بھی یہ حدیث پورے مضمون کے ساتھ مذکور ہے آئے اور اس کے بعد میں قرآن و حدیث کے ان نصوص پر مبنی دلائل کے بعد آپ کی خدمت میں علماء کلام کی تصریحات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ متقلمین کے نزدی آپ کی نبوت کے بارے میں کیا نظریہ ہے کیا عقیدہ ہے سب سے پہلے امام ابو شکور سالمی رضی اللہ عنہ وہ اپنی کتاب التمہید فی بیان توحید کے در نقل فرماتے ہیں لا يجوزو زبال العقل و وقصوری فی حق الانبیاء صلوات اللہ علیہ سبیاں کانا او بالغن وقذالکا فی حق الملائکت لئنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا نبیل قبل البلوگے وقبل الوحیے کما انہو نبیل بعد الوحیے و بعد البلوگے و الدلیل علیہ قولہ تعالی فی قصت عیسی علیہ السلام وکانا فی المہد سبیہ قول انی عبداللہ آتا نیل کتابا وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ ومن جوزا زبال العقل جوجہ کو زبال النبوت انہو لینہو ازازال العقل انہو فَلَا يَسِخُ عَبَادَتُهُ وَاحْكَامُهُ وَلَا يَجُوزُ تَوَجْهُ الْخِتَابِ لِيهِ وَلَا يَجُوزُ انزال الْوحیے لِيهِ وَلَا يَسِخُ بَيَانُهُ لِلْا احْكَامِهِ وَنُسُو بِشْرَائِ وَحَاذَا لَمَعَانِنْ تَدُلُّوا عَلَى زَوَالِ النَّبُوتِهِ وَالنَّبُوتُ لَا تَزُولُوا عَبَدًا وَلَا تَزُولُوا عَبَدًا وَمَنْ جَبْوَزَ زَوَالَ النَّبُوتِهِ عَنِ النَّبِيهِ فَحِنَهُ يَسِيرُوا كَابِرَ عقل کی باسم امام ابو شبور صاحبی فرماتے ہیں نبی اللہ جس عمر میں ہو جس حال میں ہو جس قیفیت میں ہو نبی کی عقل کبھی ناقص نہیں ہوتی بلوگ جسمانی سے قبل یا بلوگ جسمانی کے بعد نزولِ بحی سے قبل یا نزولِ بحی کے بعد نبی کی عقل ہر حال میں کامل ہوتی ہے عقل نعوذ باللہ ناقص ہو نبوت کے زوال کا تقاضہ کرے گی اور نبی سے نبوت کا زوال جائز نہیں ہے جو نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عالمِ روح سے نبوت دے رکھی ہے اب یہ بانہ بنا لینا کہ یہ بچہ ہے اس کی عقل کامل نہیں ہے یہ غلط بات ہے قرآن نے بتا دیا نبی نبی ہوتا ہے دیکھنے میں بچہ ہو چند دن کبھی ہو تب بھی کہتا ہے میں تو پوری کتاب لے کے آگئے شکر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس پر شاید ہے قرآن یہ بتاتا ہے اسی طرح آپ نے اب تمہید کے اندر دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا آل سنت کا عقیدہ قال آل سنت والجماعت انبیاء صلوات اللہ علیہ قبل الوحی کانو انبیاء معصومین واجب العصوات والرسول قبل الوحی کانو رسولا نبیم معمونا وقدارک بعد المفاتح والدلیل علیہ قولو سبحانہ تعالی خبراً عن عیسی بن مریم صلوات اللہ علیہ تصدیقاً لہو حیث کانو فلماد سبیہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب بجعلنی نبیہ ومعلوم ان الوحی لا یکونو لس بیان بالاطفال والکتاب لا یکونو الا لنبی مرسل وحاضر نص من غیر تعبیل ولا تعرید ومن انکر ذالک پہنو یسیر و کافرن رویہ عن رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم انہو سعلا مطا کنت نبیم کالا کنت نبیم و آدم بین المائی والتی سبحانہ اللہ امام ابو شکور صالبی نے فیصلہ کر دیا کہ آل سنت و جماعت کا یقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں واجب العسمت ہیں وعی سے پہلے بھی وعی کے بعد بھی ایسے ہی رسول کا بھی یہی مقام ہے یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی نبی نبی ہے سبحانہ اللہ وصال مبارک کے بعد بھی نبی نبی ہے حشر میں بھی نبی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے آپ نے فرمایا مجھے کتاب بھی لی ہے پنجابی جا دے نا پنجابی جا کہ جاتکن تنی ربا بھڑی کتاب دندہ جنہاں نبی نہ مڑایا مجھے کتاب میں حضرت کردہ کتاب کا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے پنگوڑے میں لیٹا ہوا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے یہ خدا کا نبی ہے یہ خدا کا رسول ہے اور اس کے اندر کوئی تابیل نہیں ہے امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں آزا نسن من غیر تابیل ولا تعلیز اس کے اندر کوئی تابیل نہیں ہے تعلیز نہیں ہے جو کرے گا وہ ابلیسی تابیل ہوئی جیسے وہ کہتا تھا وہ بھی استدلال تو کرتا تھا خیل امینو خلقتنی من نار وخلقتو من تین مجھے تُو نے لطافت سے بنایا آدم کو کسافت سے بنایا میں بہتر ہوں لیکن یہ تابیل باطل ہے اسی طرح یہ نص ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنِّي عَمْدُ اللَّهَوْ تَعْلِيَ الْكِتَابِ مُجْعَلَنِي نَبِيَّ کتاب اللہ نہ بچوں کو دیتا ہے نہ غیر نبیوں کو دیتا ہے نہ عقل کے ناکس لوگوں کو دیتا ہے جن کو کتاب دیتا ہے پہلے نبی بناتا ہے پھر کتاب دیتا ہے تو اس لئے امام عبو شکور صالبی نے فرما وَمَنْ أَنْكَرَا ذَلِكَ فَإِنُوْ يَسِيرُ وَكَافِرَنْ میں بڑے عدب کے ساتھ اگرچہ جذبات تو بڑے گرم ہیں مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے دلیل گرم ہونی چاہیے زبان نرم ہونی چاہیے اس فلسفے کتاب میں یہ کہنا جاتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کے انبیاء کرام کی نبوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کے بارے میں امام عبو شکور صادمی کا فتوہ سمات فرما لیں جو انکار کرے اس حقیقت کا وہ کافر ہے کیوں جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ کب نبی بنائے گئے کب نبی تھے یہ نہیں پوچھا صحابہ نے کہ آپ کے لئے کوئی اعلان ہوا ہے یہ وہ پاکستان کی عقومت ہے جو کہے میں گرانٹ لیں گے ابھی دین نہیں ہے یہ دینے والا خدا ہے جو دے رہا ہے وہ نبوت ہے جسے دے رہا ہے وہ نبی ہے خدا اعلان کر کے اگلے بجٹ تک انتظار نہیں برماتا کہ میں اگلے بجٹ پر یہ گرانٹ دوں گا یہ رب ہے نبوت کے لئے جسے چن لیتا ہے کوئی لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی اللہ اسے نبی بنا دیتا ہے اور یہ عالم روح سے حاصل ہے حضور نے فرما دی ابھی آدم پانی اور مٹی میں تھے تب بھی میں نبی تھا کنتو نبیین میں سمجھتا ہوں کہ محلوی صاحب جو بیچارے علمی طور پر فس لے ہوئے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کرنے کے مجھے بتائیں کنتو نبیین صحابہ نے پوچھا مطا کنتو نبیین پیچھے میں عرض کر چکا ہوں کئی الفاظ سے سوال آتا ہے مطا جوہلتا نبیین مطا وجوط لکن نبوہ مطا قوتبات لکن نبوہ مطا کنتو نبیین کب نبی تھے آپ آپ کب سے نبی ہیں کب سے آپ کو نبی بنایا گیا کب سے آپ کے لئے نبوت ثابت ہوئی کب اللہ نے آپ کو نبی بنا کر لکھ دیا عرشی مولا پر کہ یہ محمد الرسول اللہ تو سرکار نے فرمایا یہ حضرت آدم سے بھی پہلے کی بات ہے یہ حضرت آدم سے پہلے کی بات ہے اب اس میں کلام کی کیا گو جائش ہے اس کی بات سنیئے شرافق اکبر ہے ملالکاری فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے نبی بنایا متصفن بوصف نبوت فی عالم الارواح عالم الارواح میں اللہ نے حضور سید عالم کو وصف نبوت سے نبا دایا تب سے آپ نبی ہے تب سے اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا اب اسی حدیث پر جو جسے آبا نے سوال کیا امام عامد رضا بریلوی مجدد امیت ماضیہ اعلا حضرت عظیم البرکت امام عامد رضا بریلوی اپنے رسالہ مبارکہ تجلل یقین بِعَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ فَتَعْوَا رِزْوِيَا جلد نمبر تیس کے اندر فرماتے ہیں یہی حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد کہ یہ حدیث پاک صحیح السمن ہے اور یہی بات صاحبِ مجموع الزوائد نے ذکر فرمائی ان کے لجال سکا ہے ان کے لجال سہی ہے ان لوائلات کے اور حال حضرت بھی فرماتے ہیں اس کے لجال سہی ہیں سہی السمن ہے کتنے رابیوں سے عبدالرق سے مر رہی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ حقیقی معنی پر معمول ہے حضرت آدم سے لے کر آخر تک ساری کائنات کو محمدِ عرمی کی نبوت شامل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں فتاہ والی زبیہ الشریف جلد نمبر تیس ہے اور جو لوگ عربی کتب کا مطالعہ نہیں کر سکتے مہمون سنی بھائیوں کی خدمت میں عرض گزاروں آپ بارے شریعت بھی پڑھ لیں تو مسئلہ حال ہو جائے گا مولانا مجد علیہ قائد کے بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ نے سب سے پہلے حضور کو نبوت عطا فرمائی ہے اور دوسرے نمبر پر فرمایا نبوت ملنے کے بعد جو نبوت کے زوال کو جائز رکھے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں قدر علماء کرام اس نشست کے اندر میں نے تفصیلی دلائل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیے بلکہ قرآن شریف اور حادث مبارکہ اور علماء کرام کی تصریحات کا ایک بنیادی نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آل سنت میں جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم نور سے حضور کو نبی بنایا ہے اور یہ عقیدہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے دوہیدو رسانتی تو اسلام کے بنیادی نکات ہیں یہ نبوت کا عقیدہ ہے اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اس پر بڑے دلائل اور تذکریں ہیں منکرین استدلال کرتے ہیں موجودہ کا دول اللہ بادہ سب سے پہلے مودودی نے کیا پھر کسی اور پیروکان نے کیا پھر مولوی شرف سے حالوی نے بھی کیا میں اس کا تفصیلی جواب تو نہیں دینا چاہتا ہوں مگر اس آیت کے تا تماثیر سے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں ما شاہر وہ واقعہ یہ ہے یہ تفصیل علمانی کے اندر بھی ہے تفصیل قبیر کے اندر بھی ہے تفصیل صحابی کے اندر بھی ہے حضور سید عزم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں تھے ایک مرتبہ آپ گم ہو گئے ابو اجازہ پیلی بکریوں کے لیے باہر نکلا گیا اچھا اس نے حضور سید عزم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور اپنے ساتھ لایا حضرت عبد المطلب سے ملاقات کے بعد کہا کہ یہ ہیں آپ کے بیٹے محمد مجھے مل گئے ہیں میں بکریوں کی طرف گیا ہوا تھا اب اس کا خلاصہ یہ ہے اس موقع پر اس نے ایک تذکرہ سنایا وہ تذکرہ میں سنانا چاہتا ہوں پھر پتہ چلے منکر نبوت ابو جال سے بھی اگلے درجہ میں کڑا جو حضور کی نبوت کا منکر ہے اب وہ واقعہ ان تفاصل سے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں جو تبشیرات کے اندر بھی میں نے نقل کیا ہے اس آیت کے جواب کے اندر تفسیری بیان کے اندر وہ یہ ہے کہ ابو جال اونٹنی پہ سوارتا جب اس نے دیکھا کہ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَمَّا رَاؤُ اَنَا خَنَّا قَدَا جب حضور کو اس نے دیکھا فوراں اونٹنی بٹھا لی جلتے جلتے اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا اور بٹھا کے کہنے لگا محمد تمہارے دادا پرشان ہے ہمزم پرشان ہے آپ ادھر ہیں آئیے میرے ساتھ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وَأَرْكَبَهُ مِنْ خَلْفِهِ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کر لیا اب اونٹنی سے کہنے لگا اٹھ اور چل فَأَبَتْ أَنْتَقُومَ اونٹنی نے اٹھنے سے اور چلنے سے انکار کر دیا ماشاہ اللہ اب کیا پریشان ہوا مارتا ہے اونٹنی کو چلتی نہیں اٹھتی نہیں اسے کہتا ہے اٹھ اور چل چلتی نہیں اٹھتی نہیں اس نے بلاخر کیونکہ اپنے معاشرے کا سمجھدار بندہ تھا اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیا فَأَرْكَبَهُ اَمَامَهُ اپنے آگے بٹھا لیا فَقَامَتْ اونٹنی اب اٹھ گئی کھڑی ہو گئی لیکن اٹھتے اٹھتے اونٹنی نے کہا کیا فَقَامَتْ النَّاکَتُ تَقُولُو يَا أَحْمَكُ هُوَ الْإِمَامُ سبحان اللہ علیہ وسلم يَا أَحْمَكُ هُوَ الْإِمَامُ كَيْفَ يَكُومُ خَلْفَ الْمُخْتَدِي سبحان اللہ علیہ وسلم ارے اعمق ارے اعمق مفنی نے کہا ارے اعمق پیچھے بٹا کر کائنات کے امام کو مجھے کہتا ہے کہ چل چل اٹھ اور چل میں کیسے چلوں تُو نے کائنات کے امام کو پیچھے کر رکھا ہے جب تُو نے اسے امام بنایا اب میں اٹھ بھی گئی اور چلے بھی لگی گرامی قدر علاوہ کرام ان اس زمانے کے منکرین نبوت سے تو میں سمجھتا ہوں ابو جال اپنی جگہ قرم مگر ابو جال کی اٹھ نہیں اکل مند ہے جو محمد علی کی نبوت کو پیچھالتی ہے اممہ حلیمہ کی گریبی پیچھالتی ہے یہ تفصیل کا مقام نہیں میں نے وضع کر رکھا تھا اس مسئلے پر آلِ اسلام آلِ سنت و جماعت کی درست تقیدے کے ساتھ مکمل را نمائی کریں گے تو یہ ایک خاقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب اگر آپ مزید اس کے عبالے سے کوئی سوالات کرنا چاہیں تو میں ان کے جوابات ارز کروں گا اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سورتِ عالی اور روحیدان بھی ارز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ مفتی صاحب اس حوالہ سے کچھ سوال جواب طلب ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ بہوالہ ان کے جواب پر شاید فرما دیں سوال نمبر ایک کیا نبی ہونے کیلئے تبریغ ضروری ہے سوال نمبر دو عالم الرحیم کی احادیث سے نبوور کیا ماز اعلان کے معنی پر معمول ہے یا معنی حقیقی پر سوال نمبر تین بان لوگ کہتے ہیں خاتم النبیشین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخر میں نبی بنائے گئے سوال نمبر چار کیا عالم روح سے آپ کی نبوت پتی ہے یا زنی سوال نمبر پاک بے ست مبارک سے پہلے کچھ لوگ آپ کو ولی مانتے ہیں نبی نہیں مانتے اگر ان جوابات کے ارشادات جواب ارشاد فرما دیں تو نہ صرف ہم صاحب کی تسلیح ہو جائے گی بلکہ بہت سارے گمراہ لوگ بھی انشاءاللہ حراس پہ آ جائیں گے آپ یہ سوالات مجھے دے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غیلہ سوال کہ کیا نبی بننے کے لئے تبلیغ ضروری ہے جواب یہ ہے نبوت عطا فرمانے میں تبلیغ کی کوئی شرط یا حد نہیں ہے سبحانہ نبوت وہ انتخاب قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اللہ یہ جعلو اللہ حیس یہ جعلو رسالتا حکم اقل اللہ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے اس کے لئے تبلیغ ضروری نہیں ہے اگر تبلیغ ضروری ہوتی تو وہی جلی کے نزول کے بعد تین آیات اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم پر نازل فرمائیں جن میں تبلیغ کا حکم ہے پہلی آیتہ دوسری آیتہ تیسری آیتہ اگر نبی کے لئے تبلیغ ضروری ہوتی وہی جلی بھی آ چکی تو پھر تبلیغ کے حکم کا کیا مطلب ہے تبلیغ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ بہت بھی الگ ہے سارے نبیوں کو اللہ نے عالم روح میں نبی بنایا کوئی تبلیغ کا رہت ہے نبی تبلیغ ضروری نہیں ہے کہ نبی بننے کے لئے جو نبی ہوتا ہے وہ تبلیغ ضرور کرتا ہے اپنے وقت میں اللہ کے حکم سے مگر نفس نبیہ کے حصول میں تبلیغ قید نہیں ہے مدارج النبوہ جلد نمبر دون سیدنا عشی عبدالحق مہدس دیلی رضی اللہ نے فرماتے ہیں مذہب مہدسین آست نبیہ تبلیغ ضروری نیست یہی عقیدہ سنت و جماعت کا ہے نفس نبوہ کے حصول میں تبلیغ کی کوئی قید نہیں ہے تبلیغ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مرضی سے مخصوص مدد زمان حال کی اندر ہے دوسرا آپ کا سوال یہ تھا آلہ میرون کی آدیث نبوت کیا اعلان کے معنی پر معنول ہے جیسا کہ کچھ جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے میں اس کی تصریح کی سیعتقر بھی چکا ہوں یہ آدیث مبارکہ اور جو آیات مقدسہ میں نے پیس کی ہے یہ محکم آیات ہے کوئی دنیا کا بندہ دلیل دے ہمیں کہ یہ منظور ہیں یہ مجمل ہیں یہ متشابہ ہیں کیوں انکار کرتا ہے محکم آیات کا نصر قرآنی کا جو منکر ہوتا مزمان نہیں رہتا اور دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ میں تصریح کر چکا ہوں متقلمین علماء مہدسین جیسے عال حضرت امام آمد رضا بریلوی نے رسالہ تجلل یقین بِعَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ میں تصریح فرمائی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حقیقی مانہ پر معمول لہذا اس کو نعوذ باللہ ماز علام کہنا یہ بڑی کھلی گمرائی اور جیالت ہے جیسے سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاطب النبیین کا مطربیہ کہ آپ آخر میں نبی بنائے گئے نعوذ باللہ من ذالک افسوس رکھتا ہے ایسے استدلال پر حضور کو اللہ تعالی نے جب سے نبوت عطا فرمائی ہے تب سے ہی آپ کو خاطب النبیین بھی بنا جائے مسرح اصل میں یہ ہے کہ نفس نبوت کا ملنا اور ہے اور اس نبی کو مقصوص مطور زمانے میں مبوس فرمانا یہ اور ہے حضور کو نبی اور خاتم النبی جین سب سے پہلے بنایا گیا اور مبوس آپ کو سب کے آخر میں فرمایا گیا یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا یہ ترجمہ میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے تفسیر ابن کسیر میں دیگر کتب میں یہ حدیث پاک ہے میرے اور ہوں دنیا کے اندر مبوس ہونے میں آخری یہ ختم نبوت کا معنی اور جو اہام ہے کہ حضور اگر عالم روح سے خاتم النبی جین ہے بعد کے نبیوں کی نبوت باطل ہے اگر ان کی نبوت صحیح ہے تو اس وقت سے خاتم النبی جین نہیں ہے یہ کم علمی کم فامی اور قج بنایا حضور عالم سے بھی پہلے اور بنانے کا مطلب یہ ہے اس کی طبیعت کے اندر بڑی مثال ہیں میں ایک بڑی عام فام مثال آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں مثلا ہمارے قوم کے جوانوں کو کرکٹ کا بڑا جوک ہے دس پندرہ برات پر مشتمل ٹیم جاتی ہے اچھا